مطر و نمشکار کہ آپ کا ایک شیئر اسے ایک بہت بڑے سطر پہ لے جائے گا آپ کا ایک شیئر بہت بڑا کام کرے گا بڑے پنیا کا کام کرے گا اس لئے اسے شیئر ضرور کریں اور دوسرے کے جیون میں پوزیٹیوٹی ضرور پھیل آئے تو دوستوں جیسا وعدہ تھا آپ سے ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ سابتہ ہی کراشیفل آپ کے لئے لے کر آئے ہیں سنڈے پر اور یہ جو سابتہ ہی کراشیفل ہے یہ ہے سوموار چھبیس جولائے دوہزار اکیس سے لے کے رویوار ایک اگست دوہزار اکیس کے بیچ کا تو چلیے اب جانتے ہیں کہ میش سے لے کر مین راشی کے جیون پر اس سابتہ آنے والے سابتہ ہمیں کیا پرابہ ہو پڑے گا دیکھیں جولائے دوہزار اکیس کا یہ پانچوہ سابتہ میش اور میش سے مین راشی کے بیچ میں جو راشی اور گرہوں کے پریبرتن ہو رہے ہیں اس میں کئی بدلہ بلائے گا اس سابتہ ہی چندرمہ اپنا سفر کمبھ راشی میں دھنشتہ نقشتر سے شروع کر کے ورش راشی میں کرتکہ نقشتر پر پورا کرے گا اس سابتہ بودھ اپنا سفر کر کر راشی میں پنبرسو نقشتر سے شروع کر کے پشش نقشتر میں ہوتا ہوا اشلیشہ نقشتر پر سماتھ ہوگا شکر اپنا سفر سنگ راشی میں مگھا نقشتر سے شروع کر کے سنگ راشی میں ہی پورا فاگونی نقشتر پر ختم کرے گا منگل سنگ راشی میں مگھا نقشتر میں ہی آگے بڑھے گا سوری اپنا سفر جو ہے وہ پشش نقشتر کے دوسرے چرن سے شروع کر کے چوتھے چرن میں آگے بڑھے گا پشش نقشتر میں ہی اس سبتہ کچھ پر بھی بھی ہیں چھبیس جولائے پر ساون کا پہلا سوموار ہے اور اسی دن جایہ پاروطی ورت بھی سماتھ ہو رہا ہے منگلوار ستائیس جولائے دوہزار اکیس کو ساون کے پہلے منگلوار پر انگارک چتھورتھی یعنی کی منگلہ چوتھ اور منگلہ گوری ورت بھی منائے جائے گا شنیوار اکتیس جولائے دوہزار اکیس کو ساون مہینے کی کالاشٹمی منائے جائے گی وشیش بھگوان بہرف کا دن ہے اور رویوار ایک اگست پر کرشن سودامہ کے نمیت مطرتہ دبست منائے جائے گا تو چلیے دوستوں آپ جانتے ہیں میش سے لے کر مین راشی کے جیون میں اس سبتہ میں کیا پرابہاؤ پڑھیں گے یا پڑھ سکتے ہیں شروعات کرتے ہیں راشی نمبر ایک میش یعنی کی ایریس کے ساتھ میں میش راشی والوں ویک کی جو شروعات ہے سبتہ کی شروعات میں کام کا جو شروعات میں کام کے بوجھ سے تناو بڑھ سکتا ہے نئے لوگوں سے سمپرک ہوگا خرچے آسمان جو سکتے ہیں ادھار مانگنے کی نوبت بھی آ سکتی ہے ویکنڈ میں یعنی کی سبتہ انت میں لومیٹ کے ساتھ نزدیکیاں بڑھیں گی دامپت جیون میں مدھورتہ بنی رہے گی ایک چھوٹا سا اپائے ضرور کیجئے وہ یہ کہ ہنمان چالیس آگا پارٹ کیجئے سب کچھ شب ہوگا آپ کے ساتھ میں بات کرتے ہیں راشی نمبر دو ورش یعنی کی ٹاورس کی ورش راشی والوں سبتہہ کی شروعات میں من پرسند رہے گا پاری بار ایک سیوگ ملے گا سبتہہ کے بیچ میں کام کا سفل رہے گا نئی اوجناوں سے دھن آپ کو پرابط ہو سکتا ہے اٹھکا ہوا دھن آپ کو واپس مل سکتا ہے اور سبتہہ کے انت میں کاروباری یادرہ کے یوگ بنتے ہیں لومیٹس رومینس بڑھے گا بچوں کے ساتھ ہسی خوشی کے پل گزاریں گے ایک اپائے ضرور کیجئے وہ یہ کی روز ایک مالا لکشمی کا منطر شریم جگت پرسوتے نمہ کہ جاپ کیجئے بات کریں گے تیسری راشی مطن یعنی کی جمنائے کی مطن راشی والوں ویک سٹارٹ میں یعنی کی سبتہہ کی جو شروعات ہے اس میں کام کاج میں کڑی محنت کریں گے آپ سانجداری میں اپرتشت لاب ہونے کے یوگ نظر آتے ہیں سبتہہ کے مدھے میں چھاتروں کے پڑھائی میں روچی بڑھے گی سنتان سے کوئی good news بھی مل سکتی ہے سمبھاونا ہے کافی اچھی ہیں نیتا گن کو بڑی اپلپ دھی ملنے کے یوگ ہیں اور ویکنڈ میں پریم سممند مضبوط رہ سکتے ہیں جیون ساتھی کا ساتھ بھی آپ کو مل سکتا ہے ایک چھوٹا سوپائے ضرور کیجئے گا روز حریم دوم درگایا نمہ اس درگا کے وشیش منتر کا جاپ کیجئے بات کریں گے چوتھی راشی کرک کرک راشی والوں سبتہہ کی شروعات میں ماتا کی صحت چنتہ دے گی آپ کو مانسک اتار چڑھاو بنا رہے گا سبتہہ کے مدھے میں رشتہ داروں سے دوخہ ملنے کے یوگ ہیں لوگ اپنی پیٹ دکھا دیں گے آرثک اور گھریلوں ماملوں کو دھیرے سے سلجھانی کی کوشش کریں یہ سلاح ہے آپ کے لئے اور بڑے جو نرنے لیتے وقت پریوار کی بھاوناؤں کی اندہی نہ کریں اور ویکنڈ یعنی کہ سبتہہ کے انت میں لومیٹ کا بھروسہ جیت پائیں گے آپ اپائی کیجئے شیولنگ پر جلا بھیشے کیجئے سب کو شب ہوگا بات کریں گے پانچوی راشی سنگ یعنی کہ لیوکے سنگ راشی والوں سبتہہ کی شروعات میں پیترک سمپتی کے ماملے سلج جائیں گے سنتان کے کریئر کی چنتہ آپ کو ستا سکتی ہے مانسک تھاکان آپ کو رہ سکتی ہے وپریت لنگی مطر سے مدد مل سکتی ہے سبتہہ کے مدھ میں کوئی بھاونہ میں بہ کر کوئی گلت فیصلہ آپ لے سکتے ہیں سہت کچھ نرم رہے گی سبتہہ کے انت میں پریم سممندوں کے قارن ساماجک بدنامی کے یوگ ہیں سمل جائیے گا ایک وشہ شپائی کیجئے تامیے کے لوٹے سے شیولنگ کا جلا بھیشک کریں بات کریں گے چھٹی راشی کنیا یعنی کے برگو کی کنیا راشو والوں سبتہہ کے شروعات میں دوست کی مدد سے وطی سفلتہ مل سکتی ہے فیننشل سپورٹ کوٹ کچھری کے ماملے پکش میں رہتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں ویروہ دھی گھٹنے ٹیکیں گے بھوششے کی یوجنائیں بنائیں گے آپ کاروبار میں پرگتی مل سکتی ہے سبتہہ کے مدھے میں کسی وقتی کے قارن بھوششے میں لاب ہوتاوہ دکھائی دے رہا ہے سبتہہ کے انت میں دام پتہ سکھی رہے گا اور پریم سممند مضبوط رہیں گے ایک اپائے کیجئے روز گم گن پتہ یہ نہ ماؤم گم گن پتہ یہ نہ ماؤم گم گن پتہ اس منتر کا جاب کیجئے بات کرتا ہے ساتھوی راشی تولہ یعنی کے لبرا کی تولہ راشی والوں سبتہہ کی شروعات میں دوستوں کی مدد سے کاروبار میں وردی ہوگی سبتہہ کے مددھ میں کارشیتر میں سہہ کرمی سہیوگ دیں گے جلدوازی سے بچنا ہوگا آپ کو انیتھا کام بگڑ سکتے ہیں دھنیویش کے لیے کسی وشیشکگی کی سلحہ لیں گے سبتہہ کے انت میں پرتیوگیتہ کی تیاری میں جو چھاتریں ہیں ان کو سفلتا ملے گی جیون ساتھی سے مت بھید کے یوگ ہیں سنبھل جائیے گا ایک اپائے کریں روز مہالکشمی کے نمی تشدھگی کا دیپک کریں پورے سبتہہ بات کریں گے آٹھوی راشی ورشچک اینکس کورپیو کی ورشچک راشی والوں سبتہہ کی شروعات میں بیروزگاروں کو روزگار مل سکتا ہے آئے کے نئے سروت بن سکتے ہیں یوجنائیں سفل ہو سکتی ہیں نئے لوگوں سے جڑنے پر آرتک استیتی میں صدہار آ سکتا ہے نرنے لینے میں پریجن آپ کا سیوگ کر سکتے ہیں سبتہہ کے مدھے میں سوچ سمجھ کر نویش کریں تیزی سے پیسہ خرش ہو سکتا ہے سبتہہ کے انت میں پریم سمبندوں میں مضبوطی آ سکتی اور پریبار میں خوشیوں کا محول رہ سکتا ہے ایک چھوٹا سوپائے ضرور کریں وہ یہ کہ شیولنگ پر لال فول چڑھائیں بات کریں گے نوی راشی دھنو یعنی سیجیٹیریس کی دھنو راشی والوں سبتہہ کی شروعات میں شارعرک آلس سے رہ سکتا ہے سمیہ کا صدوپیوگ کریں ہاتھ میں آئے افسر نہ جانے دیں سبتہہ کے مدھے میں پریجنوں سے چل رہی گلت فہمیاں دور ہوں گی ماتا پتہ کے پرتی نشتھا بڑھے گی سبتہہ کے انت میں اکسمات یاترہ کے یوگ دکھائی دیتے ہیں بپریت لنگ کے پرتی آکرشن بڑھے گا دامپتے اور پریم جیون میں مدھورتہ بڑھے گی ایک اپائے کریں روز حلدی سے تلک کریں بات کریں گے دسوی راشی مکر یعنگے کے پرکون کی مکر راشی ہو لو سبتہہ کے شروعات میں اسفلتہ سے حتاش رہیں گے آپ دوست اور پریجن مدد کریں گے سوجبوت سے سانجھداری میں ہاتھ ڈالیں یہ صلاح ہے آپ کے لئے سبتہہ کے مدھے میں چنوتیوں کا ڈٹ کر سامنا کرینا پڑے گا ہر سمسیہ کا حل نکل سکتا ہے سبتہہ کے انت میں کوٹ کچھری کے ماملوں میں پیچ فسنے سے چنتت رہ سکتے ہیں آپ لومیٹ یا جیون ساتھی کی بھامناوں کے اندیکھی نہ کریں یہ صلاح ہے آپ کے لئے اور ایک وشیش اپائے کریں مکر راشی والوں شام کے سمیہ شیولنگ کے نمیت تیل کا دیپک ضرور کریں بات کریں گے گیاروی راشی کمب یعنی کے اکویریس کی کمب راشی والوں سبتہہ کے شروعات میں آرثک رن نیتی بنائیں گے زیادہ جوکھیں اٹھانے سے بچنا ہوگا آپ کو کام ٹالنے کی آزت سے بچیں سبتہہ کے مدھی میں ویرودھی کام کاج میں کچھ رکاوٹے پیدا کر سکتے ہیں چھوٹی موٹی باتوں کو تول دینے سے بچنا ہوگا آپ کو ویکنڈ میں یعنی کے سبتہہ کے انت میں پریم سممندوں کو لے کر بڑا فیصلہ لینے سے بچیں جیون ساتھی کے صحت پر بھی آپ کو دھیان دینا ہوگا ایک وشیش کام کریں شیولنگ کے نمیت لہوبان سے دوب کریں بات کرتے ہیں باروی راشی مین یعنی پائسس کی مین راشی والوں سبتہہ کی جو شروعات ہے اس میں صحت کا وشیش دھیان رکھنا ہوگا آپ کو کاروبار میں سفلتہ کے شویوگ دکھائی دیتے ہیں ساماجیک اور دھار میں کاموں میں بھاگیداری سے یش میں بڑھتری ہو سکتی ہے مدویک میں کی گئی ویوسائی کی یاترہ جو ہے وہ لابدائک رہ سکتی ہے سبتہہ کے انت میں پریم سممندوں کو لے کر ستک رہیں گھر کی ذمہ داریاں نپٹانی کی کوشش آپ کر سکتے ہیں ایک چھوٹا چا اپائے کریں دودھ میں کسر ملا کر شیولنگ کا بھی شیخ کریں تو مطروں یہ تھا سبتہہ کا پورے سبتہہ کا 26 جولائے 2021 سے لے کے رویوار ایک اگس 2021 کے بیچ میں میش سے لے کر مین راشی کے جیون کا لے کر جو گا پریم سے لے کر پریوار پروفیشن سے لے کر کریئر پیسے سے لے کر محبت سب کچھ تو اب آپ سے کل فرم علاقات ہوگی ایک نئے وشہ کو لے کر اور جانے سے پہلے ضرور کہوں گا کہ چینل آپ ہی کا ہے اسے لائک کریں سبسرائب کریں بیل ایکن ضرور دبائیں شیئر ضرور کریں اور دوسروں سے بھی اسے جوئن کروائیں چینل ابھی اپنے نئے فیس میں آئے اجازت دیجے سمیت کے ساتھ ہم سبھی کا آنے والا جو بھوش ہے وہ کچھ بہتر ہو کچھ اچھا ہو کچھ سندر ہو اجازت دیجے نمشکار نمشوائے